بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریسان آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں بڑی ملاقات کے بعد بڑے کریک ڈاؤن کی تیادیاں شروع کر دی ہیں بڑا حکم مل گیا ہے بڑا آرڈر مل گیا ہے کہ آپ ابھی تک خاموش کیوں ہیں آپ ابھی تک چپ کیوں ہیں آپ ابھی تک ہمارے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف انزامات لگا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جو ہے ٹویٹر فیس بک یوٹیوب کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنا پیار والا معاملہ کیوں دکھا رہے ہیں آپ کو اب جو ہے آگے آنا ہوگا آپ کو جو ہے مزید آگے بڑھ کر گرفتاریاں کرنی ہوگی اور جو بلا وجہ کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں جو بلا وجہ کی الزامات لگا رہے ہیں ان کو قانون کی گرفت میں لانا ہوگا اب یہ نیا حکم نامہ مل گیا ہے جی ایچ کیو سے آپ یہ کل جو ایک ملاقات ہوئی جنرل آسم منیر اور شباز شریف کے درمیان ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی الزام لگائے گا جو بھی جو ہے اپنا سازش کرے گا جو بھی بھونڈے پروپیگنڈا کرے گا اس کے خلاف جو ہے قانون حرکت میں آئے گا اور اس حوالے سے جنرل آسم منیر نے شباز شریف کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے گرد گہرا تنگ کریں آپ ان کو گرفتار کریں آپ ان کو سلاکھوں کے پیچھے دھکے لیں تو اب وہ کون سی شخصیات ہیں جن کو جیل میں ڈالا جائے گا جن کے گرد گہرا تنگ کیا گیا گا اور سب سے بڑی جو ہے انٹرسٹنگ چیز تھی وہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب کی وہ ٹوئٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ملک اور ملک سے باہر وہ لوگ جو بھارتی بیانیے کو جو ہے اپنا پھلا رہے ہیں جو بھارتی ایجنڈے کے تحت جو الزام تراشی کر رہے ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا ان کو گرفتار کیا جائے گا اس میں سب سے جو سر فرس نام ہے وہ جو ہے میجر عادل راجہ کا ہے جو جو انہوں نے ٹوئٹ کیا انہوں نے ٹوئٹ کے اندر لکھا کہ جنرل آسی منیر جو ہے انہوں نے ایک پلین بنایا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو مروا دیں گے ان کو قتل کروا دیں گے وہ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو تو تبدیل کر رہے ہیں مگر جو ان کی ٹیم ہے بقول عادل راجہ صاحب کے جو انہوں نے ٹوئٹ کی کہ وہ جو ڈرٹی ہیری ہیں ان کی ٹیم کام کرتی رہے گی اور وہ عمران خان صاحب کو مروا دے گی تو یہ وہ ان کا ٹوئٹ تھا آپ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے اس ٹوئٹس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ جو میرا اپنا ایک جو سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میجر عادل راجہ صاحب ہیں اب وہ جو ہے جھوٹ سے کام لے رہے ہیں اب وہ جو ہے دھوکے سے کام لے رہے ہیں جس طرح کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف جو افواج پاکستان کے حوالے سے وہ ٹوئٹس کرتے ہیں جو افواج پاکستان کے حوالے سے وہ جس طرح کی جو ہے اپنا بات کرتے ہیں اس سے جو بو آتی ہے جو خوشبو جو آتی ہے وہ اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اتنی کوئی جو ہے وہ نہیں ہاں ہر جگہ ہر ادارے کے اندر ہر محکمے کے اندر گندے انڈے گندے لوگ ہوتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری پوری افواج پاکستان خراب ہے پوری افواج پاکستان ہماری جو ہے سازشی ہے ہماری پوری افواج پاکستان جو ہے اس طرح کے کام کرتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کو جو ہے ثبوت بھی دینے چاہیے یہ الزامات لگا دیتے ہیں ثبوت دیتے نہیں ہے ایک نیا جو ہے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ اچھا فیصلہ ہے کہ جو بھی جو ہے ازار آزادی ازار رائے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کوئی اس کے اوپر دوسری رائے نہیں ہے مگر ہر کسی کو لیمٹ کے اندر بات کرنی چاہیے اپنے حدود کے اندر بات کرنی چاہیے اور یہی ایک اچھی چیز ہے دوسری بات یہ کہ شاہین سبائی صاحب سینئر صاحبی ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی نام ہے ان کی بھی جو ہے اس میں ہے کہ ان کو بھی باہر کی مدد سے انٹرپول کی مدد سے جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا میجر عادل راجہ کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو لوگ جو بات کر رہے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کے گرد بھی گہرا تنگ کیا جائے گا اور خاص کر کے جو نون لی کی حکومت کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں ان کی کرپشن کو منظر عام پہ لا رہے ہیں اصل میں ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کے گرد بھی گہرا تنگ کیا جائے گا اور ان کو سچ بولنے کی سزا دی جائے گی تو یہ ایک طرح سے ایک ٹارگٹ یا آپ کہیں کہ ایک طرح سے یہ جو ہے ایک جو ہے اس حکومت کو سوپ دیا گیا ہے ٹارگٹ کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف گہرا تنگ کریں تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے کس طرح معاملات جاتے ہیں کہ آیا کہ واقعی حکومت ان کو گرفتار کر پاتی ہے یا پھر نہیں یا پھر ایک نیا شوشہ ہوگا نہیں ایک بات چیت ہوگی نئے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور آپ کو بتائیں گے کہ جو رانا سناولہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے رانا سناولہ صاحب نے جس طرح سے ٹوئٹ کیا کہ اب گرفتار یہاں شروع ہوں گی اب جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے اپنا کریک ڈاؤن ہوگا تو یہ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو کل ملاقات ہوئی ہے جنرل آسم منیر اور شباز شریف کی تو اس کے بعد ہی یہ ٹوئٹ سامنے آیا اور جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ آسم منیر صاحب کی خواہش ہے شاید یعنی کہ یہ ذرائع سے بات ہے کوئی کنفرم بات نہیں ہے مگر یہ دیکھنا ہوگا اور آگے جب گرفتاریاں ہوگی آگے اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں ہم اس کے بعد ہی آگے کچھ کہیں گے اور آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے کہ آیا کہ یہ سب کچھ کس کے اشارے کے اوپر ہو رہا ہے کس کی آشرباد کے اوپر ہو رہا ہے کس کی رضا سے ہو رہا ہے کس کی یہ منشاہ تھی کون یہ چاہتا تھا کہ یہ گرفتاریاں ہوں یہ زبانیں آہ جو ہیں ان کو خاموش کروا دیا جائے ان کو بند کروا دیا جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ تو انشاءاللہ اندہ بھی میں حاضر ہوں میری زندگی ہے اس ملک کے لیے میں نے نہ کوئی عدد مانگا نہ میرا کسی پولٹیکل پارٹی سے کو واسطہ ہے کسی پولٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں میں آج دن تک عمران خان کو ملا ہی نہیں ان میں سے کسی سے بھی کبھی نہیں ملا تو جو بات کرتا ہوں وہ صرف اس ملک کے لیے جو میری ایک ایک بڑے آدمی کی جس نے زندگی پوری گزاری ہے جنگیں دیکھی دو اس ملک کی کو بنتے دیکھا پارٹیشن دیکھی اس کے بعد تجربے کی روشنی میں اگر آپ کسی کو کوئی مشورہ یا کوئی بات کرتے ہیں تو بھلائی کے لیے یہ نہیں کہ اس کو کوئی جرم سمجھا جائے اگر کوئی اس مشورہ پر عمل کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے نہ کرے تو مجھے کوئی شکوا نہیں ہے کسی سے میں تجزیہ جب کرتا ہوں تجزیہ نگار کی احسیت سے تو وہ صرف میرا تجزیہ ہوتا ہے اس میں سے کوئی کیا مطلب اخص کرتا ہے یہ اپنی سواب سے کے نا اس پر پھر سے قدمات آپ اس پر کیا کہنا چاہیے ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں میں اسلامباد بار کا ممبر ہوں میری بار نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے میرا بھرپور ساتھ دی ہے میرے بار کے پریزیڈنٹ کیسر امام صاحب ریاست آزاد صاحب میں نیا صاحب کا بہت شکر اگزار ہوں اور سے تشریف لائے اور آج میری بار نے حق ادا کیا ہے اس آئین اور قانون کا اس ملک کے لیے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اس مشکل گھڑی میں میرے آفس کے سارے لوگ قاسم بدود صاحب یہ ساروں نے بہت ساتھ دیا ہے غازی خان تو بہت شکریہ ان صاحب کا ان کے لیے کیا کہیں گے ساتھ نہیں وہ میرے ساتھی ہیں میں تو اس قبیلے کا حصہ ہوں اور میں جو کچھ کہتا ہوں بات کرتا ہوں میں در حقیقت انہی کو ریپزیڈنٹ کر رہا ہوں میں ایکس پردسمنٹ سوسائیٹی جو پاکستان ایکس پردسمنٹ سوسائیٹی ہے میں اس کا صدر ہوں چار سال سے لہٰذا میرے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے ریٹائر لوگوں کا کہ یہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے اس کو ایسے بنائے تو میں نے ان کو بھی ساتھ سائی کرنا ہے جو میں جو بات کہتا ہوں در حقیقت میری سو فیصد بات نہیں ہوتی وہ ان تمام ریٹائر لوگوں کی ہوتی ہے اس میں جنرل علی قلی بھی شامل ہیں سب لوگ شامل ہیں اگر اجازت دیں سر آپ مغارق ہو آپ کے حق کی فتح ہوئی ہے آج سر نعرہ لگا دے پاکستان زندہ بار یہ کس کا ہے چلے بس آدم نکل دیں آج چکے آپ جانتے ہیں کہ آج معزز عدالت میں آنریبل کوٹ میں ہم نے نیچے ماجسٹریل کوٹ کے آرڈر کے خلاف ایک کرمینل ریویزن فائل کی تھی کہ نیچے والی معزز عدالت نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ یکسہ طور پر مکمل طور پر قانون کی خلاف ورزی ہے اور قانون میں اس طرح کے جب حالات ہوں کہ آپ اپنی تمام گفتگو کے مواد کو منوان تسلیم کریں اور اس کو قانون کی روشنی میں دیکھا جائے اور مخصوص طور پر پاکستان کے پینل کرمینل اوفینسز اور مزید مخصوص طور پر جو دو جرائم جونسہ ہے جس سے کہ آپ نے دیکھا کہ ون سیکشن ون فیفٹی تھری اے اور دوسرا سیکشن فائف زیلو فائف جونسہ ہے اس کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو نیچے والے عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ خلاف قانون ہے اس کی سماعت جو ہے وہ آج سیشن کورٹ میں آنریبل جج صاحب نے ڈیٹیل جونسہ ہے وہ کی ہے اور ڈیٹیل سماعت سننے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ اس وقت اب جاری کر دیا دسخط کر دیا ہے اور اسی فیصلے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہمارے معزز جنرل امجر شویب صاحب کو مقدمہ مکمل طور پر خارج کر دیا ہے یہ جو مقدمہ خارج کیا ہے یہ بالکل دلیل ہے کہ جو